موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایک شخص ہے امریکہ کے اندر اس کا نام ہے ڈیوڈ گوگنز ڈیوڈ جیسے ڈیوڈ لکھتے ہیں ڈی اے وی آئی ڈ اور جیو ڈبل جی آئی ڈس آپ اگر اس کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں ٹریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے گوگل کرنا ہے اور گوگل پہ آپ نے لکھنا ہے تفیسٹ مین آف آف ارث یا تفیسٹ مین آن دہ ارث یا تفیسٹ مین سیمپل یہ لکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ بندہ نکلا ہے یہ ہیومن ہسٹری میں آج کے دور میں سب سے زیادہ تف آدمی ہیں یعنی ایک ایسا آدمی جس نے آزا امریکہ دوڑ کے پار کر دیا ہے جو اتنا زیادہ دوڑا ہے اتنا زیادہ دوڑا ہے کہ اس کے پاؤں کی جلد پھٹ گئے اور اس کے جو جوائنٹ سے انہوں نے کام کرنا بند کر دیا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ مر جائے امریکہ کے اندر تین بڑی ٹریننگز ہیں وہ اس کے اندر یاد رکھیے گا ہے کہ ایک ان کی نیوی ہے ایک اس کے علاوہ ائر فورس ہے ایک ان کی گراؤنڈ فورس ہے ان تینوں کی جو تف ایسٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں یا ان کا جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر سے ایک گزراو آدمی یہ امریکہ میں پہلا شخص ہے جس نے تینوں آرم فورسیز کے جو تف ایسٹ ایکسرسائزز ہیں وہ کی ہوئیں تف ایسٹ سارٹیفکٹ لیے ہوئیں بلکہ ایک سارٹیفکٹ ایسا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیتھ ویڈلی ویلی میں جانا ہے جہاں سے اس آدمی نے کبھی واپس نہیں آنا پھر یہ بندہ اس کو بھی کوالیفائی کر گئے اب اس کا پروفائل جب آپ پڑھیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں اب اس شخص کا کمال یہ تھا کہ یہ بالکل عام آدمی تھا اور عام آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اچانک محسوس ہوا کہ اس کے اندر ایک قبلیٹی ہے کہ یہ ہار نہیں مارتا یہ ٹف ہے یہ کسی جگہاں لگ جاتا ہے تو یہ وہاں سے ہٹتا نہیں ہے پیچھے تو جب اس نے اسے یہ پتا چلا تو پھر اس نے ٹفنیس کو اپنی سکل بنا لی اور اس سکل کی وجہ سے آج یہ پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے اس نے کتاب لکھی بیس سیلنگ کتاب ہے بڑی کتاب بکھی اس کی تو آپ ذرا کتاب اس کی پڑھ لیں آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کے اندر جو ابلیٹی ہوتی ہے آپ نے اس کو ڈسکاور کرنا ہوتا ہے اور پھر اس ابلیٹی کو آپ نے شہرت میں اس ابلیٹی کو آپ نے پاور میں اور اس ابلیٹی کو آپ نے پیسے میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے آئینٹسٹین نے کہا تھا نا کہ میٹر کو انرجی میں اور انرجی کو میٹر میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس نائٹروجن ہے تو آپ اسے ایٹم بم میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایٹم بم ہے تو آپ اسے دھماکے میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس پانی ہے تو آپ اسے جمع کے برف بنا سکتے ہیں جو ٹھوس ہے اور اگر آپ کے پاس برف ہے تو آپ اسے پگلا کے پانی بنا سکتے ہیں اور اس پانی کو بھی اگر آپ مزید اگر آپ گرم کریں گے تو بھاب میں کنورٹ کر دیں گے اس کو تو آپ چیزوں کو کنورٹ کر سکتے ہیں تو جو ability اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے آپ نے اسے کنورٹ کرنا ہے شورت کے لیے آپ نے اسے کنورٹ کرنا ہے پیسے کے لیے اور آپ نے اسے کنورٹ کرنا ہے پاور کے لیے جو میں نے تین پی آپ کو بتایا تھا تو وہ جو ability ہے وہ آپ کو یہ شورت دے دے گی یا آپ کو پاور دے دے گی یا پھر آپ کو پیسہ دے دے گی اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تینوں چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں کسی ایک وجہ سے یہ دو تو ملی جاتی ہیں کیسے اس شخص نے جو دیورد گوگنز ہے اس نے کیا کیا اس نے اپنی جو toughness ہے اس کو convert کر لیا شورت میں اور پیسے میں اس کے پاس آپ پیسہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پاس شورت بھی ہے مشہور بھی ہو گیا اور اب اگر یہ powerful بھی ہونا چاہیے تو ظاہر ہے تھوڑا سا difficult ہوگا لیکن یہ ظاہر ہے powerful بھی ہو سکتا تھا یہ presidential election لٹ سکتا تھا یہ کچھ بھی کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ability دی ہوئی ہے اور یہ وہی ability ہے جس سے آپ پیسہ کمارے بسنا ایک businessman ہے نا وہ یہ کہتا ہے میں بزن سے پیسہ کماروں نہیں نہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تم بزن سے پیسہ نہیں کمارے تم اپنی کوئی خاص ability ہے اس کی بنیاد پر پیسہ کمارے اب وہ ability mathematics ہو سکتی ہے کہ آپ کو حساب کرنا آتا اور آپ اس میں اتنے ایکسپرٹ ہو کہ آپ نے اپنی اس ability کے accounts میں convert کر لیا یا آپ کو purchasing آتی ہے اور آپ اتنے ایکسپرٹ ہو گیا کہ آپ نے purchasing میں convert کر لیا اس کو اور اسی سے آپ پیسہ کمارے یا پھر آپ کے اندر team making کی ایک ability ہے اور آپ نے ایک ایسی team create کر لی ہوئی ہے جو آپ پیسے کمارے یا پھر آپ کے پاس ایک vision ہے کہ آپ perceive کر لیتے ہو کہ آنے والے دنوں میں کون سے چیز زیادہ بکے گئے اور آپ نے اس vision کو اپنا بزنس میں convert کر لیا تو آپ کی جو ability آپ اسے convert کرتے ہیں اور اسی سے پیسہ کماتے ہیں یاد رکھئے گا آپ نے ابھی جو واقعات ملاحظہ کی ہے یہ ہمارا ایک course ہے wealth management اس wealth management کے course کا حصہ ہیں یہ واقعات اگر آپ یہ تمام واقعات اور تمام studies پڑھنا چاہ رہے ہیں سننا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارا wealth management کا یہ پورا course خرید سکتے ہیں آپ کے آپ کو نیچے سکرین پر numbers آ رہے ہیں جو links آ رہے ہیں آپ ان links پر رابطہ کر کے wealth management کا پورا course حاصل کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس course کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا